ہیلو دوستو اسلام علیکم اور بلکم تو میرے یوٹیوب چنل دوستو آج کا ہمارا بلاگ جو کہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج کا ہمارا بلاگ ہے اوڈ وکٹوریا بریج جسے ملکہ وکٹوریا بریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آج کے اس بلاگ میں ہم اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کتنا ہسٹوریکل ہے اور اس سے لیٹڈ مزید معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے یہ کتنا سال پرانا ہے اور یہاں پر کہہ کے چیزیں واقع ہوئیں اور اس سے لیٹڈ اور بھی چیزیں جو ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے گئیں گے شیئر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو مطلب کے کچھ عجیب چیزیں بتائیں گے شیئر کا مطلب ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے اس سے لیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کہ اس کی ہسٹوریکل اس کی تاریخ یہاں پر کتنے سال میں لگا اس پر کتنے کارسٹل لگی یہ مسلمانوں کے دور میں بنا پاکستان بننے سے پہلے یہ بات میں ہے اس سے لیٹڈ ہر وہ چیز جو آپ کے بارے میں نہیں ہوگی جو نہیں جانتے ہیں اس سے تو دوستو یہ ہے اولڈ وکٹوریا بریج اور اس کے ساتھ یہ ترخت ہے جو کہ بہت ہی پرانا ہے دوستو سال سے اوپر لگ بھگئے اور یہ ہے اولڈ وکٹوریا بریج جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اس بریج سے اس بریج پر زیادہ در اولڈ وکٹوریا بریج اور یہ جگہ ہے نیچے اترنے کی اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اچانک سے نیچے اور اوپر سٹھنے کے لئے کافی لوگوں کو یہاں پر چھوڑ لگی اور یہ خوفناک جگہ ہے کیونکہ یہ سٹریٹ فارورڈ ہے اوپر سے نیچے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹریٹ پلیسز بھی بنی ہوئی ہے حالانکہ یہاں پر موٹسیکل وغیرہ کی جانے کی عرض نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ موٹسیکل وغیرہ آنے کے لئے الگ سے جگہ ہے اور جانے کے لئے الگ سے جگہ ہے اور یہ ہے تاریخی کنہ جہاں سے انگریزوں کے دور میں جب یہ بنائی گئی تو یہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے اور اس میں پانی سٹوری جھوتا تھا یہ پرانے دور کا ہے جب سے یہ پول بنی ہے وکٹوریا بریج یہ پلے پول جو کہ ہرنپور میں ہے ہرنپور ملک وال ہرنپور میں اور یہاں پر سٹوریٹ بھی آتے ہیں تصفیر بنوانے کے لئے اور یہ پول کے ساتھ یہ درخت ہے جو کہ اس پول سے تقریباً سو سے دو سو سال پرانہ ہے تو دوستو آج آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کا ہمارا ویزر چک نظام ایک گو ہے وہاں پر موجود جیٹ ہندریا کے اوپر ایک بریج ہے اٹھارہ سو ستاسی میں بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے تعمیر ہوا اس کا نام کوئن وکٹوریا تھا وہ دور چکے گورنمنٹ بریج کے دور کا تھا تو اس کے مناسبت سے اس ٹائم کی ملکہ تھی وہاں پر موجود ایک پول تعمیر کیا گیا تھا ان سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا آج کا ہمارا بلاگ جو کہ کچھ ایڈوینٹر کے بارے میں نہیں بلکہ ایک معلوماتی ویڈیو ہونی چاہیے کچھ ہسٹری کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے اس کی ہسٹری کیا ہے کب تعمیر ہوا کیسا تعمیر ہوا اس پر کتنے لاغت لگی اس پر کیا کیا چیزیں خرچ ہوئیں تو دوستو اس پول کو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ ریلویٹ ٹریک یہاں پر بنی جائے تاکہ پر داندن خان میں اس کے سہولتکار موجود ہو اس بریج کو بننے ہوئے تقریباً ایک سدھی سے اوپر اوپر کا ٹائم گزر گیا ہے اس بریج کو بنانے کے لیے بریٹش سرکار ریاست سے انجینئر مقایجے جس کا نام یوں تھے جیمز ریمسے اور فریڈرک روبرٹ جو اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے اس کے علاوہ اس دور میں اس کے کافی سارے سب انجینئرز بھی لگے ہوں گے اور ورکس تو کافی اتداد بھی ہوں گے جو اس پروجیکٹ بنانے میں لگے ہوئے تھے اٹھارہ سو چیاسی سے اٹھارہ سو ستاسی تک کا ٹائم لگا اس پروجیکٹ کو بنانے میں اس بریج میں ٹیکنکل ایرن جو کہ کینیڈا یعنی یوکی سے مگایا گیا تھا لائیا گیا تھا اور انتہائی یونیک اور عالی ان قسم کا اس پول میں ایرن ہی ایرن یعنی کے لوحہ لگا ہوا ہے اور ایک سندی سے اوپر کا ٹائم گزر گیا ہے لیکن اب بھی موجود ہے آگے کی معلومات آپ کو بہیدہ سے شیئر کرتے ہیں ہاں جہاں وہ ورکٹوریا پول کی طرف آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس سے پہلے یہاں پہ لکڑی کے بتے لگے ہوئے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ارکب میں جہاں سے بائک شاہ گزر رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ایک دو ایکسیڈنٹ ہوئے کیونکہ یہ دریائے جیلم کے اوپر آئے اور وہ دریائے میں جا گی رہے تھے کیونکہ سپورٹ نہیں تھی اس کے بعد پھر جوانا گورمنٹ نے اس کا نوٹس لیا اور یہاں پہ جوانا اس کو پختہ لوے کے نیچے بنا دیا اور ساتھ میں سپورٹیں لگا دی تاکہ جوانا وہ حادثات سے بچا جا سکے یہ پل بہت ہی پرانا ہے اور پاکستان کے تاریخی پلوں میں سے ایک پل ہے تو آج اسی کی ساتھ ہے تو دوستو یہ بریج پھرن تازن خان کو ملک وال سے ملاتی ہے اور ملک وال سے پھرن تازن خان کی طرف بندے آتی ہیں رات کھوتے ہیں دن کو بھی آتی ہیں یہ دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے پل کے دونوں طرف سے ٹریک سے جو وان وی ہے ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے رستہ ہے ابھی تو یہاں پر سٹیل کی شیٹ لگی ہویا ہے اس سے پہلے آئے ہیں دوستار ہمیں لکڑ کا پھٹا ٹوٹنے سے ایک عورت کی پل کے نیچے گرنے سے موت ہوگی اور ان کی ڈیتھ کی وجہ اس کے بعد اس پل کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دے گیا اور تھوڑے عرصے بعد پل کو دوبارہ تعمیر کر کے اس سائٹ سے لکڑی کی وجہ شیٹ لگا دی گئی اور دوہزر اٹھارہ میں لازٹ کی طرف گورنمنٹ کی طرف سے پانچ میلین پیسے دیئے گئے جو کہ دونوں طرف سے شیٹ لگانے کے لیے دیئے تھے دوستو یہ پل خونی پل کی وجہ سے بھی مشہور ہے بہت سارے زندگیاں زائے ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے زندگی زائے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پل خونی پل کلاتی ہے آیا کہ دیکھا جا سکتے ہیں خونی پل ویکٹوریا کلاتا ہے جو کہ چک نظام میں موجود ہے کیونکہ اس پل پر دونوں طرف سے شیٹ لگی ہوئے ہیں اور لوگ موٹس سیکل پر خود اور اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہیں خود اور اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال کر دن کو اور رات کو یہاں سے گزرتے ہیں اس پل سے خود اس بات کا میں نے مشہدہ کیا ہے اگر بندہ تھوڑا سا بھی سائٹ سے ہو جائے تو پھر اللہ ہی اس کو بجا سکتے ہیں تو پھر نیچے جا گرے گا جو کہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے بندہ خود کو کیا پوری فیملی اور بچوں کے ساتھ پل سے نیچے جا گرے گا اور اس پل کی طرف سے کوئی توجہ تک نہ دی بس 2017 میں دونوں سائٹوں سے لکڑی کے بجائے شیٹ لگائی گئی جو کہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے سب کے لئے تو دوستو ہم نے دونوں طرف سے اس پل کا مشہدہ کیا اور اس کے ساتھ ایک گیس لین بھی لگی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود عوام جا رہی ہے اور آ رہی ہے اور یہ ہے جہلم کا پل اور ساتھ میں یہاں پر کشت رانی بھی ہوتی ہے اور یہ ہے دوسری سائٹ اور ایک مسجد بنائی گیا جو کہ حضرت خیضر علیہ السلام کی ہارن پون وکٹوری بریج اور اس کے دونوں سائٹوں سے کوئیں بھی موجود ہیں دونوں طرف سے کوئیں موجود ہیں جو کہ بہت ہی گہ رہے ہیں اور یہاں سے انگریزوں کے دور میں پانی بھرتے تھے اور یہ ہے گیس لائن سسٹم اور اس پہ ہم نے چکے دو حضرت ایس میں اس کا وزٹ کیا ہے یہاں پر پول میں تھوڑا سا پانی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو انیس سو سنتالیس میں میں بھی یہاں پر ایک بہت بڑا سانیہ ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں ازادی کے بعد یہاں پر ایک ٹرین گزری تھی جس میں ہندو اور سکھوں نے مل کر حملہ کر دیا اس پول کے اوپر سے اور اس گاڑی میں مطلب کے ٹرین میں جو چلا رہا تھا بندہ اس نے نیچے چھلانگ مارتے گاڑی کو بند کر کے اور اس میں موجود عورتوں اور بچوں کو بڑی ہی بے رحمی سے قتل کیا تھا یہ ہے انیس سو سنتالیس کے دور میں ہوا تھا اور یہ ایرن جو کہ بریٹشی یعنی انگلٹ سے لائے گیا تھا اور اس کا نیچے سے بھی آپ کو ویزٹ کرائیں گے اور یہ دیکھیں یہ نیچے سے شیٹ لگی ہویا ہے اور ہم بائک پہ آئیں یہاں سے انتہائی خطرناک قسم کی ہے اگر بندہ تھوڑا سا بھی ہل جائے یا ہاتھ ہول جائے تو ڈریکٹ نیچے جا گے گا کیونکہ یہاں پر دونوں طرف سے راستہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الیکٹر سسٹم بھی لگا ہوا ہے تو دوستو ان دونوں سائیڈوں سے موٹسائیکل اور پیدل سوار بننے نہیں گزر سکتے ہیں